راجستان کے دھولپور میں دو پولیس والوں کے اپہرن اور مارپیٹ کے ماملے میں سرکار میں منطری ایدل سنگھ کنسانہ کے بیٹے بنکو کنسانہ سمیت 6 سے زیادہ آروپیوں کے خلاف ارسٹ وارنٹ جاری کیا گیا ہے ماملہ 8 اکٹوبر 2019 کا ہے جہاں دیر رات گشت پر نکلے دو پولیس والوں کے اپہرن اور بے رہمی سے مارپیٹ کے ماملے میں مرینہ زیرے کے سماولی ویدھائک اور ورتبان منطری ایدل سنگھ کنسانہ کے بیٹے بنکو کا نام سامنے آیا تھا گائل پولیس جوان ہریوم یادو اور ویجے پال سنگھ کی اور سے درج رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ بنکو کنسانہ کے اشارے پر گشت کے دوران دونوں کانسٹیبل کو پیچھے سے آئی کار اور بائیک سوار چودہ بدماشوں نے اوورٹیک کر کے روک لیا اور دونوں کو کار میں جبرن دیوپوری کے جنگلوں میں لے گئے جہاں ان کی بے رہمی سے پٹائی کی گئی اور دونوں کو مرد سمجھ کر وہاں سے فرار ہو گئے معاملے میں پندرہ لوگوں کے خلاف نوقدمہ درش کیا گیا تھا جن میں سے نو لوگوں کی گرفتاری پہلے ہی ہو چکی ہے جبکہ بنکو کنسانہ سمیت چھے آروپی فرار چل رہے تھے جن کے خلاف آج وارنٹ جاری کیا گیا ہے نو پور میں گرفتار ہوئے ہیں چھے کی گرفتاری باقی ہے جو چھے بچے ہوئے تھے ان کی زیرود نون بیلوبر وارنٹ جاری ہوئے ہیں اور ان کی تامیل کرنے کے لیے تامیل کا عوی پرہ ہے ان کی گرفتاری کرنے کے لیے ایک ٹیم کو یہاں سے مدیپردیش لے جا گئے ٹیم جہاں جہاں پہ جو وانچیت عبیوش ہیں ان کے ٹھکانونتی پتا سکھ کر کے اور ان کے یہاں دویش دے گی اور ان کی گرفتاری کے پریاث کرے گی کرتار سنگھ زی میڈیا سمفاد داتا ہے اس وقت مرانہ سے اس بڑی خبر پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کرتار سب سے پہلا سوال تو یہی اٹھ رہا ہے کہ منتری جی کا بیٹا فرار نشو طرف آجد جی یہ پورا معاملہ ایک سال پہلے سنگان میں آیا تھا ہے جب راجستان کے پولیس کرمی وہاں گست کر رہے تھے جب راجست کے دوران رات کو جیسے ہی وہ چمل کی سیما میں کے آسپاس گست کر رہے تھے تو اسی دوران جو مرانہ اس میں پرطمان میں منتری ہیں ایڈل سنگھ کنسانہ اس میں چوب دائک سے وہ منتری نہیں تھے ان کے دوران ان کی مارکٹ کی گئی ان کے سارے پر ان کو اپرہن کر کے مرانہ کے سیما میں لائیا گیا اور وہاں آ کر اس کے ساتھ بے رہیمی سے نہ صرف مارکٹ کی اور ان کو بے رہیمی سے اس طریقے سے مارا گیا اس طریقے سے وہ اس کو مرت سمجھ کر ایک دیگر سیکھ دیا گیا بات مانکہ تھا ویفائی ایدر کیے گئی کئی دھاراؤں میں ویفائی ایدر کیے گئی اور اب اس کے خلاف گرپتاری بارین لمبے چنہ سے جاری تھا آج گوٹ نے بارین جاتی کیا ہے اور ان کو ترنت گرپتاری کی بات بارین سے کہی گئی حالانکہ ابھی یہ سوٹنا بھی ملی ہے بہت شکریہ کرتار اسلام جانکاری کے لیے کرتار سنگھ زی میڈیا سم واد داتا مرینہ سے اس وقت اس بڑے خبر پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں